اس دنیا میں ہر کوئی ایڈونچر سے برپور زندگی دینا جاتا ہے اور اپنے ویڈنز کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ انجوائی کرنا جاتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کی پانچ سب سے انوکری اور خضرناک تورس اٹریکشنز کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا پاؤنڈاؤن نمبر وان گیج آف ٹیک یہ دنیا کی سب سے خضرناک تورس اٹریکشنز میں سے ایک ہے کیونکہ یہاں آپ کو دنیا کے سب سے خضرناک اور بھوکھے مگرمچوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو ایک چھوٹے سے کیج میں ڈال کر ان مگرمچوں کے بیچ چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں پر چار سو مگرمچ ہے اگر آپ کو بھی مگرمچوں کو قریب سے دیکھنے کا شوک ہے تو آپ کو یہاں ضرور جانا جائے اس پول میں رہنے والے مگرمچوں کا سائز پندرہ سے بیس پٹ ہے لیکن دوستو ذرا سوچئے اگر یہ کیج ٹھوٹ جائے تو اس میں موجود شخص کا کیا بنے گا یہ سوچ کر انسان کی روح کام جاتی ہے ابھی تک آپ نے بنچی جمپنگ، سکائی ڈائونگ اور زیپ لن جیسے ایڈوینچر سپورٹ کے بارے میں سنا ہوگا لیکن آپ نیویس کٹاپولٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہوں گے یہ ایڈوینچر سپورٹ بنچی جمپنگ اور سکائی ڈائونگ سے بھی زیادہ خضرناک ہے نیویس کٹاپولٹ میں 490 میٹر لمبی کیبل کے ذریعے ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے کنیکٹ کیا گیا ہے جہاں آپ کو رسی سے باندھ کر اچانک چھوڑ دیا جاتا ہے اور آپ کی سپیڈ جن سیکنڈ میں 100 کلومیٹر پر آر ہو جاتی ہے اور انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے نامبر تری زیپ ورلڈ ویلوسٹی یہ دنے کی سب سے ایکسٹریم اور خضرناک ٹورس اٹریکشنز میں سے ایک ہے یہاں چار زیپ لائنز ایک ساتھ بنائی گئی ہیں یہ دنے کی سب سے فاسٹس زیپ لائن ہے اس میں رائٹ کرنے والا شخص 125 میل کی سپیڈ سے رچ جاتا ہے ایسی ایک زیپ لائن پاکستان میں مالم جببہ کے مقام پر لگائی گئی ہے اس لیے آپ کو اس ایڈویچر کا مزا لینے کے لیے مالم جببہ ضرور جانا چاہیے نامبر فور لیڈر ٹو ہیون اس ٹورس اٹریکشن کو آسٹریلے میں بنایا گیا ہے اس سیڑیوں کو ایلوینیو وائٹ سے بنایا گیا ہے یہ سیڑیوں آسٹریلے کے دو سب سے اچھے پہاڑوں کو آپ بس میں ملاتی ہیں یہ نظارہ واقعی لا جواب ہے یہاں چڑھتے رفت بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑتی ہے کیونکہ ذرا سی غلطی آپ کو موت کے گارڈ اتار سکتی ہے دوستو لاکڈاؤن ختم ہونے کے بعد آپ کہاں گھومنے جائیں گے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں نامبر فور پائیو تیلٹ شیکاگو شیکاگو میں بنی یہ ٹورس اٹریکشن بہت خطرناک ہے تو اس ٹورس اٹریکشن کو شیکاگو کے ایک بلڈنگ کی 105 ہی منزل پر بنایا گیا ہے آٹھ لوگ ایک ساتھ اس رائٹ کا بدا لے سکتے ہیں اسے ہارڈالک کے ذریعے 130 دیگری میچے ٹیلٹ کیا جاتا ہے جہاں سے شیکاگو شہر بہت صورت بکھائی دیتا ہے اسے زمین سے 1128 سپیڈ کی بلندی پر بنایا گیا ہے جس کو فلک نظارے کو دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ روز یہاں آتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی مزید انفرمنٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈائرہ سر ڈیزی کو سبسکرائب ضرور کرنے